دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا نے بالاکورٹ ایس ٹائک کے دوران اپنے پرانے ہو چکے ملائے 2000 جیٹس کو کیوں استعمال کیا جبکہ اس کے پاس سپر ایڈوانز سکوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹس موجود تھے تو چلیے اب اس بات کا جواب جانتے ہیں فیبری 26 2019 کو 12 انڈین ایر فورس کی میرائے 2000 فائٹر جیٹس نے انڈین ایر سپیس کو کروس کرتے ہوئے پاکستان میں موجود جیش محمد کے ٹیرر لانچ پیٹس کو تباہ کر دیا تھا انڈیا نے یہ ایر سٹائک اپنے پلوامہ حملے میں شہید ہوئے سی ایر پی ایف کے جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی میرائے 2000 فائٹر جیٹس ڈیزولٹ ایوییشن نے بنائے ہیں جو کی فرنچ کمپنی ہے اسی کمپنی نے رافیل میڈیم ملٹی ایر کومبیٹ ایر کرافٹ بنائے ہیں جسے اب انڈین ایر فورس نے خریدا ہے میرائے 2000 نے پاکستان میں 1000 کلو گرام کے لیزر گائیڈ باؤنس گرائے تھے بورڈر کو کروس کرنے کے علاوہ سبھی اس پاس سے حیران تھے کہ انڈین ایر فورس نے اپنے پرانے ہو چکے تھرڈ جنریشن فائٹر جیٹ میرائے 2000 کو کیوں استعمال کیا جبکہ اس کے پاس ایڈوانس کوئی 30 ایم کیای موجود ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈین ایر فورس نے میرائے 2000 کو بھیجنے کا فیصلہ ایسے ہی نہیں کر لیا انہوں نے اس کو بھیجنے کا فیصلہ بہت زیادہ کنسیڈریشنز کے بعد لیا تھا اس کے بھی کچھ کارن ہیں تو چلیئے ان کے بارے میں جانتے ہیں ان فائٹر جیٹس کو بھیجنے کا سب سے پہلا کارن تھا کہ جے فائٹر جیٹس پروون کیویبلٹی والے تھے میرائے 2000 کو کارگل وار میں 1999 میں استعمال کیا گیا تھا جس نے انڈین آرمڈ فورس کے فیور میں جنگ کا رکھ بدل دیا تھا ان فائٹر جیٹس کے استعمال سے انڈیا نے پاکستان کے اوپر سپیریر اے ڈومیننس حاصل کر لی تھی لیکن 1999 میں میرائے 2000 نے بارڈر کو کروس نہیں کیا تھا اس فائٹر جیٹس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کا ریڈار سگنیجر بہت کم ہے کیونکہ انڈین آرمڈ فورس کو اپنے فائٹر جیٹس بارڈر کے اس پار بھیجنے تھے تو اسے پتا تھا کہ دشمن دیش کے ریڈار انڈین فائٹر جیٹس کی مومنٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے انڈین آرمڈ فائٹر جیٹس کی مومنٹ کی ڈیٹیکشن کو کم کرنے کے لیے انڈین ایر فورس نے مرائے 2000 فائٹر جیٹس کا استعمال کیا کیونکہ سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر جیٹس بہت بڑا فائٹر جیٹس ہے اور اس کا ریڈار کروس ایکشن بہت بڑا ہے اس فائٹر جیٹس کو بھیجنے کا تیسرا کارن یہ تھا کہ اس کے اوپر سپائیس 2000 سسٹم لگا ہوا ہے یہ ایک اسرائیل سے قیدہ گیا سسٹم ہے جو کی ایک اڈوانس ڈی لیجر گائیڈڈ سسٹم ہے جو کی کسی بھی بوم کو ایک جیپیس انیبلڈ مسائل میں بدل سکتا ہے جو کی انیمی ٹارگٹ کو بہت دوری سے ہی ہٹ کر سکتے ہیں بالاکورٹ ایس ٹائس کے ٹائم پر صرف مراج ہی ایک ایسا ایک راپٹ تھا جس کے بومز سپائیس 2000 سسٹم کے ساتھ ایکیپ کیا جا سکتے تھے یہ ایک بڑا کارن تھا کہ مرائے 2000 کو چنا گیا تھا کیونکہ اس مشن کا پرائمری کام وہاں پر جا کر بومز ہی کرانا تھا تو ایک جیپیس گائیڈڈ بومب ہونا اس مشن کے لیے بہت ضروری تھا اس فائٹر جیٹ کو بیجنے کا اگڑا کارن اس کی ٹیکنالوجی تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرائے 2000 اب بہت پرانے ہو چکے ہیں اور یہ ایک صرف تھرڈ جنریشن فائٹر پلین ہے انڈین ایر فورس نے اس فائٹر جیٹ کو پریارڈک اپگریڈیشن میں بہت زیادہ اپگریڈ کیا ہے اس میں نیسیسری ایویونکس اور ٹیکنالوجی موجود ہے جیسے کی فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم اور اس میں ایک سیکسٹینٹ ایچیو ڈی لگا ہوا ہے ایچیو ڈی ایک ڈسپلی سسٹم ہوتا ہے جو کی کوکپٹ میں فائٹر پائلٹ کو فائٹ کنٹرول کے ریلیٹر سبھی ڈیٹا ڈسپلی کرتی ہے اس کے ساتھ ہی یہ فائٹر جیٹ ایک تھومزن سی ایس ایف آر ڈی وائی ڈاپلر ملٹی ٹارگیٹ ریڈار کیری کرتا ہے اس فائٹر جیٹ کو بھیجنے کا ایک اور کارنہ اس کی فلائنگ پاور ہے میرائی ٹو تھاؤزن ایک بہت زیادہ کیبل اور بہت زیادہ تیز فائٹر جیٹ ہے جیلاتر میرائی ٹو تھاؤزن فائٹر جیٹ جو کی انڈیا کے پاس موجود ہیں وہ سنیکما ایم ففٹی تری پی ٹو انجن کے ساتھ ایکیوٹڈ ہیں اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ ستارہ ہزار کلو گرام ہے میرائی ٹو تھاؤزن کی میکسیمم سپیڈ ٹو پائنٹ ٹو میک ہے اور یہ فائٹر جیٹ پندرہ سو کلومیٹر سے زیادہ کی دوری ڈراب ٹینک کے ساتھ کور کر سکتا ہے اور اس کی فلائٹ ہائٹ ففٹی نائن تھاؤزن فیٹ پر ہے جانے کی یہ ستارہ کلومیٹر اوپر تک اڑ سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واتنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتروں